آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ایک دم سے کرسپی چیزی پنی ٹک کا دسک جو کی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ اس کو بنا بنایاں نہیں پائیں گے اس کا جو چیزی اور کرسپی چیزی پنی ٹک کا دسک ہے نا یہ آپ لوگ کو بہت پسند آنے والا ہے اور آج ہم آپ کو اس کو دو طریقے سے بنانا بتائیں گے ایک تو عبن میں اور دوسرا بنا عبن کے اپنا گھر کی نوربل کڑھائی میں تو فرنڈ سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مند بھولیے گا تو چلی فرنڈ سبسکرائب کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کو تو فرنڈ سبسے پہلے ہم اپنے پنی ٹکے کی منیریشن کی تیاری کریں گے تو اس کے لیے اس کے لیے لیے میں نے ایک بال اور اس میں میں نے لیے لیا ٹو ٹیبل سپونس میں سرسو کا آئل جسے کی بہت ہی سموکی فلیور آتا ہے تو فرنڈس اس تیل میں ہم سبسے پہلے ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپونس میں کسمیری لال مرچ تو کسمیری لال مرچ ہے تو اس سے پنی ٹکا ہمارا ہے اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو جو یہ کسمیری لال مرچ اس کو مچھے سے کر لیں گے میکس اس میں آئل میں اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہاپ ٹی سپونس میں دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ہاپ ٹی سپونس میں بھنا ہوا جیرہ تھوڑا سا نمک کالا نمک میں نے ایڈ کیا ہے اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ اگر آپ روک کے پاس نہیں ہے تو اس میں لب ہے آپ جو پاؤڈر بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اس میں ہم ڈڈ کریں گے تھوڑا سا نمک نمک ہم تھوڑا ارجसٹ کر کے ہی آئیڈ کریں گے کیوں کہ اس میں ہم نے کالا نمک بھی میس کیا ہوا ہے اب جتنی بھی مسالہ ان کو اچھے سے کر لیں گے میس اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی ویل سپونس جنجر گالک کا پیسٹ اسی کے ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی بے سن بے سن میں تھوڑا سا روشٹ کر کے بے سن ڈالا ہوا محبت کے ساتھ اسے میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا کشوری میٹھی اور اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس پر بھی اسے کیا روز نہ رہے گاٹھے نہ بنے تو فرنچ اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو بہت اچھے سے میکس کر رہا ہوں تاکہ ہمارا بیسن ڈالا ہوا تو اس کی گاٹھے نہ بنے اس میں بلکل بھی اب اسی کے ساتھ اسے میں ایڈ کریں گے دو بڑی چمچ دہی دہی ملا نورمل دہی ہے اور بہت زیادہ کھٹا دہی نہیں ہوج کریں گے ہلکا سا تازہ دہی ہی ایڈ کریں اس میں اور اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تو پھر یہ ہے ہمارا جو پانیر کا اس کا میری تینیشن ہو گیا ہے ریڈی اب اس میں ایڈ کریں گے پانیر تو پانیر جو ہے میں نے کیوپ کٹ میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں ون واؤل میں نے پانیر لیا ہوا جس کو بہت چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا کیپسکم جو اس چملنم ری ہوتی ہے اس کو بھی میں نے سیم سائز میں کٹ کر لیا ہے اس میں اس میں مکس کروں گے ہاپ باؤل اس میں سیم سائز میں کٹ کیا ہے اس میں 2 ٹی بل سپن میں ٹی بیٹو یوز کروں گے ایڈ کروں گی سوری تو جو ٹی بیٹو ہے وہ میں نے اس کے بیچ نکال لیا ہے اور اس کے باہر میں اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس تو فرنس اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو ہمارا بیری نیشن ہے اس کی جو کوڈنگ ہے وہ پروپر چاروں طرف سے اس میں لگ جائے اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے صورت کے لیے رکھیں گے ریسٹ پہ تو فرنس جب تک یہ ریسٹ پہ ہے تب تک میں بناتی ہوں ایک چٹنی تو میں نے میں بنا ہوں گا یہاں پہ میونی اور منٹ کی چٹنی پودینے کی چٹنی تو میں نے 2 tabs میں لے لیا یہاں پہ میونی اور اسی کے ساتھ میں ہماری دھنیا اور پدینے کی وہ اس پہ 2 tabl sp لے ہوئی ہے تو جو دھنیا ہے دھنیا پدینے کی چٹنی بہت ہی normal چٹنی ہے یہ آپ لوگ آرام سے بنا سکتے ہیں گھر پر دھنیا لینا پدینہ لینا اور اس دھری بچ اور تھوڑا سا نمک وکس کر کے میں نے اس کی چٹنی مکس بنا لیا تو وہ 2 tabl sp میں دھنیا پدینے کی چٹنی لیا اور جس کو اپنی اپنے اگلے پروسس پہ اگلے پروسس میں کہا ہے کہ ہم نے لے لیا یہاں پہ بریڈ بریڈ یہاں پہ میں نے وائٹ بریڈ لی ہوئی ہے آپ لوگ چاہے تو براون بریڈ بھی یوز پر سکتے ہیں میرے پاس میں آج وائٹ بریڈ تھی تو آج میں اسی سے ہی بناوں گی تو آپ کو بتانا چاہے گی کہ میں نے دو سلائس اس کے بریڈ کے بھی لیے ہوئے اس کو ایک بڑیسی کٹوری ہے تو اس سے ہم بریڈ کے سرکل سے نکال لیں گے دونوں وائٹ کے سرکل منٹھ سے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ احساب دہی گے اس کے سرکل ہیں تو زوجان کے سرکل نکال لیے میرے اچھے سے اب بھی کیا کریں گے جو اس سے چھوٹا کچھ کٹوری ہوگا تو وہ لیں گے یا پھر اس سے چھوٹی چیز آپ کے پاسajo گلاس ہو کچھ بھی آج آج پھر لوگ müs Pamت appearance ایک ساہید چھوٹا ہی لیں گے جو بہار کا جو پارٹ نا وہ ایک رنگ جیسا بن جائے گا تو مجھے مل گئے یہاں پر رنگ تو اس کو دوسرا بریٹ تھی اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کی رنگ تیار کر لیں گے تو اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک بڑا سا لاشتہ اس کے اوپر میں نے رنگ نکال لیا اور ان کو اوپر سے رکھ دیا تو فرنس رنگ ہو گئے میری ڈیڈی ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم جو پنیٹک کا میں انڈریسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تو اس کو پکائے گے تو اس کے ل بٹر ہمارا ملٹ ہو جائے گا اسے کے ساتھ بے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو پنیٹک کا کا مرینیشن ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے میڈیم فلیم پر ہی اس کو پکانا ہے اوہ تھوڑی دن اس کو پکائیں گے یہ بہت جلدی پک جاتا ہے تو اسے 3-4 منٹ لگتے ہیں اس کو پک جاتا ہے تو تھوڑا اولدتے پولدتے اس کو اچھے سے پکائیں گے اور جب تک یہ پک نہ جائے تب تک اس کو اچھے سے چلاتے رہے گے تو جب یہ پک جائے گا تو تھوڑا سا آئل بھی کنارے سے چھوڑنے لگتا ہے تب ہی سمجھ لیجے کہ یہ پک گیا ہے اسی کے ساتھ میں جو فلم ہے فلم کو کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دن کے لیے رکھیں گے تو پھر جب تک یہ ہو رہا ہے تھنڈا تو تک ہم کریں گے کڑھائی کو اپنا گرم میں نے بتایا کہ میں آج آپ کو بداؤٹ اپنڈ بنانا بتاؤں گی تو وہ جو پری ہیٹنگ کا کام ہے وہ کھڑائی میں کریں گے تو کھڑائی لیں گے اور گیس کی فلم کو کر دیں گے اور اس میں نیچے ڈالیں گے نمک نمک کو اچھے سے فیلا لیں گے اس کو دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کریں گے اس کو ڈھککن لگا کے بند کر کے رکھ دیں گے تک یہ اچھے سے گرم ہو جائے گے جب تک یہ گرم ہوگا تب تک ہم کر لیں گے ہم ہم بنائیں گے اپنا چکا جوไดس کا اس کو بنائیں گے تو اس میں میں سب سے پہلے کیا کروں گی جو نیچی کا جو بیس ہے اس میں میں لگاؤں گی مینٹ کی چٹنی میں میونیج اور مینٹ کا جو چٹنی بنایا ہوگا اس کو ہم اچھے سے اس میں لگا دیں گے چاروں طرف سے اچھے سے لگائے گے اور اس کے بعد میں اس کے جو رنگس بنایی تھی تو وہ رنگس اس کو اوپر اچھے سے اچھے سے رکھیں گے دبا کے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے چپک جائے اس میں تو فرنس اگر آپ لوگ کو کوئی اور فلیور پسند ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو جیسے سوس ہے سوس لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں وہ آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے ہیں مجھے یہاں پر میونی جو چٹنی اچھی لگتی ہے اس لیے میں اس میں وہی لگائی ہوئی ہے تو جو ہمارے پانیٹکا ہے وہ بھی تھوڑے ہو گئے تھڈے تو ابھی ہم کیا کریں گے جو پانیٹکا ہے وہ ہم اس رنگ کے اندر ہی ایک ٹیبل سپون اس میں رکھیں گے تو جتنی بھی میرے پاس میرے دیسک ہے سب میں میں پانیٹکا کا جو میٹیریل ہے مرینیشن ہے وہ اس میں اچھے سے رکھ دوں گی یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور ایک بار آپ اس کو جرور بنایئے کہ یہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت اولا آپ کو آپ کے بچوں کو اتنے پسند آئے گے کہ آپ اس کو باہر باہر اس کو بنانا چاہو گے تو میں نے یہ جتنا بھی میرے پاس پانیٹکا ہے جتنے بھی رنگز تھے یہ دسک تھی ان سب پہ میں نے پانیٹکا رکھ دیا ہے اوپر سے ابھی اب اس کے اوپر کیا کریں گے کہ اس میں ڈالیں گے چیز چیز آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ چیز آپ یوںج کر سکتے ہیں وہ جنگیئے چیز ہے وہ جنگیئے جنگیئے دکھر chorus اس کو ایسے قدبٹس کر کے اس کے اوپر اچھے سے خوب فنک کر دے گی جیس کی پورا کبر کر دے گے تاکتے خوب اچھے سے چیز اس میں آ جائے تو جتنے بھی میرے پاس دس کے سب کے اوپر میں بہت اچھے سے چیز میں نے دیے فیلا ابھی تم اس میں کیا کریں گے کہ سیٹسے لگائیں گے تھوڑا سا میرے پاس برس نہیں تھا اس لئے میں سپوس سے لگا رہا ہوں آپ کے پاس برس ہو تو آپ برس سے اس کی گریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک لے گئے پلیٹ پلیٹ میں میں ڈالوں گے ایلونیو فائل سے اس کو کبر کرے گیا اور اس میں بھی تھوڑا سا بٹر لگا لے گی ابھی فرنڈ جو میں نے پنی ٹکر جسے بنائی ہے ان کو ہم اس پلیٹ میں رکھیں گے ایک ایک کر کے رکھیں گے بہت زیادہ نہیں رکھنے جتنی آجائیں ہرام سے جتنی آجائیں اتنی رکھنی ہے اس میں تو میں اس میں تین سے چار رکھوں گی چار رکھنے کے بعد میں جو ہماری کڑھائی ہے کڑھائی بھی ہو چکی ہے ہماری گرم اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے گرم ہو گئی ہے تھوڑا سا نمک کا جو کلر وہ بھی چینج ہو گیا ہے تو اب بھی ہم کیا کریں گے جو میں نے یہ پلیٹ ہے یہ پلیٹ ہم رکھیں گے اس کڑھائی میں اس طرح سے اس کو رکھ دیں گے سیکھ اچھے سے اس کے بعد اس کو دھکا جو دھکا کو کر دیں گے برد آر اس کو 드� keeps� مریم فلیب پہ اس کو دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دے گے بننے کے لیے تو فرنٹ جو باقی کی میرے پاس میں دسک ہے وہ میں بناوں گی اون میں تو ان کو بھی میں ایک سٹین پہ رکھ دوں گی اس پہ اور اس کے بعد اس کو اون میں رکھ دوں گی اور جسٹ اون کو کریں گے سٹارٹ اور اس کو دس منٹ کے لیے اس کو گریل موڈ پہ لگا کے اس کو سٹارٹ کر دیں گے بس اس پہ بھی بننا سٹارٹ ہو گئے تو ابھی ہم دیکھیں گے جب تک ہم اپنا کڑھائی کے جو کڑھائی بننے ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑھائی والے بھی بنن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے یہ بننے ہوئے ہیں اور کتنے کرسپی نیچے سے کتنے کڑھائے ہونا سکھے ہوئے اچھے سے ہم کو میک اک کر کے نکال لیں گے یہ بہت ہی کرنچی بننے ہوئے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ لوگ جرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا ہمارے میں جو بننے ہو گے تو وہ بھی بن چکے ان کا بھی ٹائمیں پورا ہو چکا ہے اس میں بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کراہی میں بنے ہوئے ہیں وہ بھلیک پلیٹ میں مکوڈیک Branch میں رکھا ہوا ملٹ چٹنی اس کے ساتھ میں اس کو اس کے ساتھ میں جو یہ وائٹ پلیٹ میں یہ میں نے بنے ہوئے ہیں تو ان میں بھی بہت اچھا کلر آیا ہوگا بہت اکھے بنے ہوئے یہ بھی تو آپ لوگ ایک بار جرور سے یہ ٹرائی کیجئے گا یہ بہت تیسٹی بنتے ہیں اور آپ کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گے ایک بار آپ اس کو بنا لے گے تو بار بار بنا لے گا تو فرنس ریڈی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جا کے سسکرائب کیجئے گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیسے بنے ملتے نیکس ویلوگ میں تو تک لیں بائی بائی